موسیقی نمشکر پید دستو حاج میں ایک وائفر آنڈل شرما سرونی ٹی وی کو لے کر آپ کے راشی کے ساتھ اور آج میں بشیش طور پر بات کروں گا مہینے کی بات منطق میں 2018 اور آپ کی راشی یعنی کہ لیبرا راشی میں جو بارن ہیں ان کے لیے کیا خاص رہے گا اس مہینے میں ساتھ زیادہ ایک اور خبر آپ کے لیے ایک اور نیوز آپ کے لیے کہ میں فیس بک کے اوپر اپنا ایک لائف پروگرام جنرم کھلی کا لائف پروگرام لے کے ہر بدبار راج سارے آرد سے سارے نو آپ کے سامنے آتا ہوں ابھی تک شاید آپ کو نہیں پتا تھا لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پروگرام میں بھاگ لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا ایک سوال ہے آپ سیدھا سیدھا وہاں پر کر کے اپنی کنڈلی کے ماتھیم سے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں ہر بدبار سارے آرد سے سارے منوں یوکی ٹائم کے حساب سے آپ اس میں پانیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اب میں بات کروں لیو لیبرا راشی کی ساری تو خاص کیا ہے لیبرا راشی میں اس سمیں جو ستھیاں رہیں گی بہت مجبوط اور بہت سٹرونگ رہیں گی لیکن سب سے پہلے ہیلتھ کی اگر بات کریں تو کنڈلی میں چاہے آپ کے اس سم مہینے میں چندر اور بریسپتی آپ کی راشی سے بجرائے ہوں گے لگن سے بجرائے ہوں گے نکشتر بھی ہوگا جو کافی مجبوطی سے پھر رہے گا لیکن اس کے باوجود آپ کا راشی پتی شکر جو ہے آپ کے لگنادھی پتی شکر جو ہے آپ کے سنسائن پتی شکر جو ہے جسی طرح سے بھی آپ جانتے ہیں وہ ایرتھ ہاؤس میں ہوں گے اور ایرتھ ہاؤس میں ہونے کا مطلب ہے کہ ایک انرجی کا لو ہو جانا حالانکہ وہ اپنے ہی گھر میں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ مشکلیں آئیں گی سہر سے جڑی مشکلیں ہو سکتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ باقی گرہوں کی مجبوطی کی وجہ سے اس کو سنبھال پائیں گے ایسی بھی ساتھ میں امید ہے لیکن اگر آپ آپ آل ریڈی کسی طرح سے کچھ ایسی بیماریاں جن کو خاص طور پر اسما ہے ان کو خاص طور پر جا ہوا میں ہونے والی بیماریاں جو ہوتی ہیں جا ونٹ ریپ ہونا بلوٹنلیس ہونا ایسی بیماریاں جن کو ہیں ان کو بہت دھیان دینا ہوگا جن کو رائٹ آئی میں کوئی تکلیف ہے ان کو بھی بہت دھیان دینا ہوگا ایسی سچی میں آپ کی ہیلپ میں آپ کو زیادہ سفر کرنا پڑ سکتا ہے اثروائز کہیں نہ کہیں مشکلیں ہیں لیکن آپ اس کو بیلنس بنا لیں گے اگر میں بات سمند ہوگی کروں تو سمند ہمارے بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں پورا خاندان کٹنگ تو اگر اس میں آپ کس کے سرشتے کی بات کریں تو میں آورال بتا دیتا ہوں کہ سیکنڈ ہاؤس میں منگل کی راشی ہے اور منگل آپ کی کنڈلی میں جو مجھے دکھائی دیتے ہیں وہ تھرڈ ہاؤس میں ہے اور وہ اسی مہینے میں چیز ہوکے سکستان میں چلے جائیں گے تو کیتو کے ساتھ اگزلٹر راشی میں تو ایسا لگتا ہے کٹمب میں get together سماغم کوئی خوشی کا کام ہونے جا رہا ہے کہیں نہ کوئی ایسی چیز ہے جروری نہیں خوشی کا کام ہی ہو کوئی اور بھی گھٹنا ہو سکتی ہے جس کی ویسے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا پڑے تو سماندھوں میں ملاب کی ستھی دکھائی دے رہے جے ہے بھرت ملاب کی طرح ہے کہ کسی نہ کسی کارن سے پیڑا سے پیڑا میں جا ویسے ہی آپ کو ملاب کرنا ہوگا اور جے سماندھ نچے طور پر آگے چل کے ایک اچھی ستھی کو بھی درس آ رہے ہیں اس کا ملب ہے کہ آپ ان سماندھوں میں مدھرتا میٹھا پن لانے کی کوشش کریں پاس کو بھولیں تو ان کا لاب سکھ میں آپ کے پریبارتک ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں آپ کے لئے بینیفیشل ہو جائیں گی اگر میں آپ کے سماندھوں میں ہی آپ کے انجویجل ہی جو ہیں آپ کے سیبلنگز کی بات کروں آپ کے بھائی بہنوں کی بات کروں جن کے تیسے گھر میں تو اس میں منگل اور شنی کا سمدھ شنی جو ہے اور تیسے گھر کے کار کے جیپیٹر جو ہے فرسٹ ہاؤس میں آگئے ہیں اور آپ کی راشی میں بیٹھ ہوئے وہیں منگل اور شنی کا ایک اچھا یوگ بنا ہوا ہے اور منگل وہاں سے نکلیں گے بھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی بہنوں کا ساتھ سہجوگ ملا رہے گا آپ بھی ان کو لاؤ دیں گے تو وہ بھی آپ کے لئے آپ کی ہیلپ کرنے میں آپ کی سہائیتہ کرنے میں سکشم ہے وہ آپ کے ساتھ آ بیٹھیں گے مل بیٹھیں گے اور ہر طرح سے آپ کی سہائیتہ کریں تو یہ سمندھ کہیں نہ کہیں ایک آگے کی اور بڑھتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ چھوٹے ہیں اور وہاں پر ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کے ہاں اب کسی بہن بھائی کا جرم بھی ہو سکتا ہے تو کہنے کا مطلب ایک ساتھ کی بات جو ہے کہیں نہ کہیں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر میں سکھ سام کی بات کروں ماترتب سکھی بات کروں تو اگزارٹرل منگل جانے کہ اس سمیں ماتا کا پیار آپ کی اور عمر پڑے گا لیکن وہاں کے تو اپنی بری نظر لگائے بیٹھا ہے آپ کو دھیان دینا ہوگا کوئی انسان جان ہوچ کے آپ کی رشتوں میں درار ڈالنے کی کوشش کرے گا ہے اب آپ نے اپنی سمجھ کے ساتھ ان چیزوں کو بہت سمجھداری کے سنبھالنا ہے کہ صرف سنی سنائی باتیں اور کئی بار آپ کو بتائیں آنکھوں دیکھیں بات بھی غلط ہو جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا ریسیزن لیں جو یہ پیار عمر رہا ہے یہ ممتہ ہے یہ جو سٹرنٹھ ہے اس گھر کی یہ سکھ پانے کی سکتی ہے جن کے ہاتھوں میں آپ انہی کے ساتھ برودھا آواز پیدا کر لیں اور اس میں کم ہی آجائے اس بات کا آپ نے دھیان دینا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں پھر آپ کی سنطان کی بات آتی ہے کیا آپ کی سنطان ہوگی سنطان کا کیسا سکھ آپ کو رہے گا سنطان کس طرح سے رہے گی تو 5th house بہت important ہو جاتا ہے جب میں آپ کے 5th house کو دیکھتا ہوں تو نچت طور پر 5th house کی جو position ہے شنی کے ساتھ سمندت ہے اور شنی ایک اچھی سٹھی میں بیٹھے ہیں ریٹرو گیٹ ہوگئے ہے اور جے اور بھی اچھی سٹھی آپ لوگوں کے لیے ہوگی جانے کہ وہ لوگ جن کے سنطان نہیں تھی اب جے سنطان کو شنی ریٹرو گیٹ ہوگئے دینے کے لیے تد پر تیار بیٹھا ہے ایسی سٹھی میں آپ کے لیے لاکستیاں بنے گی لیکن جو سنطان آپ کے ساتھ پہلے سے ہی ہے وہ آپ سے اب دور جانا چاہے گی وہ چاہے کام کی وجہ سے پڑھائی کی وجہ سے یا کسی اور قرآن سے ان سے آپ کو تھوڑا دور ہی کی اور جانا پڑے گا تھوڑا ستھان سنتان پرورتن ان کا لکھا ہوا ہے اگر آپ فورس فلی ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو کہیں آپ کے اندر اور ان کے ساتھ آپ کے مدبھید جو ہیں وہ بن سکتے ہیں تو مدبھیدوں کو بچانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آگے بھرنے دیا جائے جو ان کی اور آپ کی رشتوں کی بہتری اور ساسا ان کی ترقی کا کارن بھی بن سکتا ہے جیسے میں نے کہا سنتان کا لاب ہے تو نچے طور پر کہیں نہ کہیں ان کی ترقی بھی دکھائی دے رہی ہے جو لوگ سنتان پرورتی کی چاہتے ہیں کہ سنتان میں مل جائے نچے طور پر میں کہوں گا سنتان پرورتی میں تھوڑا سا بلم کہیں نہ کہیں ملا ہوا ہے لیکن سنتان کی پرورتی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جی اپنے آپ نے ایک سکون بھری بات ہے سنتان اچھا کرے گی یہ ساتھ میں ایک اور اچھی بات دکھائی دے رہی ہے تو سنتان پرورتی کے یوگ سنتان دینے کا یوگ لیکن ہلکی سی کہیں ہو سکتی ہے بیگنگ میں کچھ آپ کو لگے کہ امید تھی لیکن بات بنی لیکن ترنت اس کے بعد آپ کو اگلی attempt میں مل جاتا ہے کہ everything is okay آپ نے جو achieve کرنا چاہتے تھے وہ achieve کر لیا تو سنتان کے مادم سے لیورہ راشی والوں کا یہ مہینہ جو ہوگا وہ کافی اچھا ثابت ہوگا اگر میں آپ کے relationship کی بات کروں آپ کی شادی شدہ جنگی کی بات کروں گرہ سے جیبن کی بات کروں 7th house میں exalted sun سورے بیٹھے ہوئے ہیں اور وینس بھی کمجور ہیں اس کے بعد منگل خود جو ہے وہ بھی راشی پرورتن کرنے کی اور ہے منگل خود اپنے بھاو کو دیکھو اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی انرجی نئی ارجہ اور ادھکاروں کی بات کہیں نہ کہیں رشتوں میں آ کر کھڑی ہو جائے گی بس ارجہ ہو سنیم ہو آپس میں سمبند اچھے ہوں یہ اچھ ہو تو اچھی بات ہے لیکن اگر ایگو آ جائے کہ میں بہتر ہوں میں بہتر ہوں تو یہ سمسیاں کہیں نہ کہیں ایک بڑا بسفورٹ کر سکتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ریلیشنشپ آپ کا مچور رہے اچھا چلتا رہے تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو ایک جیسے کامپلیمنٹ کرنا ہوگا ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہوگا ایک دوسرے کی بات کو سننا ہوگا جس سے لاپ کی ستیاں بنے گی انہ تھا آپ جانتے ہیں کہ کئی بار پھر چھوڑ چھوڑی باتیں جو ہوتی ہیں وہ مشکل پیدا کر دیتی ہیں تو ان مشکلوں سے بجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں جو لوگ شادی شدہ عمر کی ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں میں کہوں گا یہاں نیچے طور پر آپ کے لئے شب یوگ بنا ہوا ہے آپ آگے بڑھیں آپ کو سفلتہ ملنے کے یوگ بنے ہوئے جائیں کہیں کہ جو بات کبھی چل نہیں رہی تھی کوئی رشتہ آئی نے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا اب آپ کی ڈور پر کہیں نہ کہیں دستک ہوگی نوک ہوگی اور آپ کو کوئی نہ پہ اپروچ کیا جائے گا کہ یہ رشتہ ہے آپ کو پسند ہے تو آپ آپ کو بھی اب دکھانا ہوا کہ آپ ایگو میں بیٹھے رہیں پاس میں بہت ایگو گئی ہے تو اب آپ کو بھی تھوڑا پلائٹلی ان چیزوں کو لینا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا دکھانا ہوگا کہ ہاں آپ انٹرسن ہیں اور اس کے بعد آپ ملے ملائیں بات کریں اگر اچھا ہے سب کچھ تو آگے بڑھ جائیں کوئی دکت نہیں ہے جانکہ کل ملا کے ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں ایک اچھا سمندھ بنا ہوا ہے اور جو لوگ کسی کو جانتے ہیں ریلیشنشپ میں میں کہوں گا کہ ایگو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے خطرناک سے دھو سکتی ہے آپ کی ہو سکتی ہے آپ کے پارٹنر کی ہو سکتی ہے جو کہیں بروڈہ آواز بھی دے سکتی ہے اس لیے آپ کو بیلس رکھنا دھیان رکھنا بہت جروری ہوگا اب ہم بات کریں گھر کی جیون ہے تو گھر جرور چاہیے کیسے رہنگے اکیلے رہنگے ماں باپ کے ساتھ رہنگے پتی پتنی ایک ساتھ رہنگے بچوں کے ساتھ رہنگے بھومی کا سکھ کہیں نہ کہیں آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بھومی کا سکھ آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے کو بڑھا کیا جائے اور گھر خید لیا جائے کچھ انویسمنٹ کر دیا جائے ایک بہت اچھا جو کوشش میں کہہ سکتا ہوں آپ کی اور سے ہو سکتی ہے اس میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس کا لاب جو ہے آپ کو ملے گا انویسٹ کریے اور کیوں نہ اس پراپٹی کے مادیم سے ایک انکم کا سادن ایکسٹرا بنا لیجئے جو آپ کے لیے اچھا ہوگا اس میں آپ کا امجاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے گاری کی بات کروں تو یہ سمیں جیادہ تر اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ضرورتیں ہیں بھائی گاری کے بار کئی بار نہیں چلتا ہے گاری چھوٹی بڑی کیسی بھی ہو ضرور لیں اور ساتھ ہی ساتھ دھیان اکھیں کہ اگر کندلی میں دوش ہے تو پھر آپ کو بہت سارا دھیان دینا ہوگا کیونکہ منگل اور کیتو کا ایک جوگ مل کے ساتھ چلے گا اگر کندلی میں آپ کی منگل کمجور ہوا جا کے کمجور ہوا تو پھر وہ گاڑی آپ کے لیے ہیلتھ کے کسی کمپلیکیشن کو ساتھ لے کر چلے گی اس بات کا آپ نے اپنی کندلی کے مادم سے آپ نے اس کو جاننا ہے یہ بہت ضروری بات ہے جہاں تک بات ہے کہ آپ کوئی جوب کیسی رہے گی جوب مل جائے گی جو ڈھونڈ رہے ہیں جن کی جوب ہے کیا جوب اچھی چلے گی پراغرس پراغرمیشن کے چانسز ہیں کہ بیجنس میں کیا ترقی ہوگی کوئی دکت تو نہیں ہے کوئی کوئی جھگڑا تو کریٹ نہیں ہو جائے گا یہ بہت سارے سوال تو سب سے پہلے میں آپ کے سکس ہاؤس کی بات کرتا ہوں تو سکس ہاؤس جو ہے یہ دکھاتا ہے کمپیٹیشن تو کیونکہ انٹریوی جب ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس میں ہوتے ہیں تو لیکن آپ بہت لکی ہیں اس بات کہ آپ کو جوب ملنے کے بہت چانسز سٹرانگلی بن گئے ہیں اور آپ کو جوب مل جائے گی ایسی میں امید کرتا ہوں گرہوں کی ستھی بھی کچھ آپ کی سٹرانگلی فیور کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپیٹیشن میں انٹریویو میں سفلتہ کی یوگ جوب ملنے کے یوگ آپ کے لیے بن جکے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کا کوئی کوٹ کے چلنا ہے آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈالی ہے اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈالی ہے کسی چیز کی اپرووبل کے لیے لون لون کے لیے تو اس میں بھی سفلتہ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر کسی کا فائنائشل جو آپ نے لون بورو کرنا ہے لون لینا ہے پیسے بورو کرنے اس میں تو لچھے طور پر آپ کو سفلتہ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر میں بات کروں جو لوگ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں کام کاج میں لگے ہوئے لوگوں کی بات مگر میں کروں تو ٹینتھ ہاؤس بہت امپورٹن ہو جاتا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹینتھ ہاؤس کی جو پیجیشن ہے اس میں جب میں کنلی کو دیکھ رہا ہوں تو یہ بہترین پیجیشن ہے جو لوگ جوب میں ہیں بھائی جوب میں آپ کا ایک مقصد ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے اور اس مقصد کو چار چاندھ لگتے ہوئے دکھائی دے جانے کہ آپ کام جابی کی ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں لسٹ میں اب آپ کا نام ہے پرموشن کے لیے آپ کی ترقی کے لیے آپ کی جوب میں آپ کو ایک پریجیشن جو ہے ملتی ہوئی دکھائی دریا جو لاو کی ستھی بنا رہی ہے اور اس سے آپ کو بھرپور لاو ملے گا اور جوب کی جو ستھیاں ہیں وہ بہترین بنے رہیں گی اور جو لوگ بیجنس میں یہ میں کہوں گا کہ کیا بات ہے آپ کے بارے میں آ رہے ہیں آپ بیجنس کو جس طرح سے بڑھانا چاہتے ہیں بلکل اسی طرح کا ریزلٹ آپ کو ملے گا اور آپ کام جابی کی اور بڑھ جائیں گے اس دورا یہی دھیان رکھیں کہ پارٹنرشپ میں نہ جائے جو جو پارٹنرشپ چل رہی ہیں ان کا کوئی نہیں نئے کے نئے پارٹنرشپ میں کام کرنے سے تھوڑا لاو جو ہے آپ کو کم سامنے بڑا اس کا بینیفٹ زیادہ لے جائے گا اگر کچھ ایسی چیزیں آپ کی ہو گئی ہیں پھر میں کہوں گا کہ آپ کو اپنی کنڑلی کا اجھن کروا کے اپنی اور اپنے پارٹنر کی کنڑلی کا اجھن کروا کے ہی آگے بڑھ لینا اچھا ہوگا اگر سب کچھ ہو چکا ہے تو اگر اس سمجھ رہتے کوئی اپائی نیدان ہو جائے گا تو بات آپ لوگوں کے لیے بہتری ہو جائے گی کیونکہ جوب ملنا جوب میں چل رہی چیزیں اور بیجنس میں آپ کی جو دسوں انگلیاں ہیں وہ گھی میں ہیں اور آپ کا جو ایم ہے جو آپ نے فوکس کر رہا ہے اس میں آپ کو سفلتا ملے گی تو دھن کی جو سیدھی ہے چاہے وہ لون لے کے ہو کسی چیز کو بھیج کر ہو بیجنس کو ہو جوب کے مادنوں سے بینک بیلنس آپ کا زیادہ خراب ہوتا ہوا نہیں دکھا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹ میں کچھ نہ کچھ آتا ہے چلا جائے گا اور جو آپ کے لیے فائننشل سیکیورٹی دکھا رہا ہے جو ایک اچھی بات ہے اگر میں جاتراؤں کی بات کروں تو جاتراؤں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جاتراؤں کا سکھ ہے جاتراؤں میں آگے آپ بڑھ سکتے ہیں اور اس کا لاب آپ کو ملے گا کیا جاتراؤں ہیں اور لمبی دوری کی جاتراؤں ہو سکتی ہیں کامکارک کو لکھتے جاتراؤں ہو سکتی ہیں پیلیگرم کی جاتراؤں ہو سکتی ہیں آجانک سے من بنے کے کوئی جاتر دھاروس کی جاتراؤں کی جائے جس ساری چیزیں کہنا کہیں دکھا رہی ہیں اور جس ساری کی ساری چیزیں آپ کی فیبر میں بنی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں تو کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ لیوڑا راشی اس پورے مہینے میں کافی اچھا کرنے والی ہے کافی ان کی ستھیاں بہتر ہونے والی ہیں پاسٹ کی چیزیں ختم ہوتی ہی دکھائی دی رہی ہیں جو جو پیڑا آپ نے صحیح اس سے کہیں کہیں کہ یہ آپ باہر نکلتے دکھائی دی رہے لیکن ہیلتھ کا دھیان بھائی آپ نے جرور 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 رکھنا ہے کیونکہ ہیلتھ کے بغیر سارے سکھ سبزائیں ہونے کے باوجود بے مہینے ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں دیکھیں جان کر یہ آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے پری جنر کو بتائیں چینل کے بارے میں اور آدھک سے آدھک سبسکرائب کریں اور جانے سے پہلے کہوں گا کہ اگر آپ سیدھا میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو بدھوار کے دن ویڈے سے ایوننگ راہ سارے آر سے سارے مجھے فیس بک پر میرے لائپ پروگرام میں جوائنن کر سکتے ہیں وہاں پر اپنی بات رکھ سکتے ہیں آپ کی کونلی کی بات رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور کوئی اپائے ہوگا وہ بھی ہو جاؤں گا اور اب ملوں گا آپ سے اور بات کروں گا آپ سے اگلے آپ کے جون مہینے کے راشیبال کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار